یہ موسم سرما کی ایک بہت سرد رات تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے دھیمی اور خوشک سرد ہوا خنکی پیدا کر رہی تھی آسمان پر چاند چمک رہا تھا اس کی خوبصورت چاندنی نے ہر شیک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا برطانیہ کی مشہور بندرگاہ پر ایک بہت بڑا مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹانک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے کے لیے بلکل تیار تھا ٹائٹانک کے روانہ ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ ساحل پر موجود تھے ٹھیک نو بجے جہاز روانہ ہوا تو لوگ خوشی سے اچھل پڑے ٹائٹانک کی روانگی کے وقت اسے بنانے والے انجینئر بروس ایس میں نے غرور اور تکبر سے کہا ہمارے اس عظیم ٹائٹانک کو مسلمانوں کا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا نعوذ باللہ اس جہاز کا پورا نام آر ایم ایس ٹائٹانک تھا اسے دنیا کی ہر ضرورت اور آہسائش پر سامنے رکھ کر تیار کیا گیا تھا کیونکہ اس زمانے میں بحری سفر بہت مشکل تھا ٹائٹانک میں موجود سہولتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے لوگ اسے خوابوں کا جہاز کہتے تھے چودہ اپریل انیس سو بارہ کی رات نو بجے جب ساٹھ ہزار ٹن وزنی دیوہیکل ٹائٹانک اپنے پہلے سفر پر برطانیہ سے نیو یورک کے لیے روانہ ہوا تو اس کا باسٹھ سالہ تجربہ کار کپتان ایڈورڈ اسمیت موسم اور دیگر سفری اقتماع سے بہت مطمئن تھا اس بات کو بھی اقینی بنایا گیا تھا کہ اگر آستے میں سمندری توفان یا کسی آئیس برگ سے سامنا ہوا تو اس سے آسانی سے بچا جا سکے لیکن ان کا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب بدقسمت جہاز پندرہ اپریل انیس سو بارہ کی ایک خوفناک رات گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر اچانک ایک آئیس برگ سے ٹکرا گیا وہ حادثے کے بعد صرف ٹھائی گھنٹے ہی پانی کی سطح پر رہا اور دو گھنٹے چالیس منٹ کے اندر دیوہے کل مسافر بردار بحری جہاز بحری اوکیانوس کی گہرائیوں میں ہمیشہ قلعے غرق ہو گیا اور ٹھائی میل نیچے گہرائی میں دوپتا چلا گیا اس علمناک حادثے میں پندرہ سو جانے زائے ہوئیں لوگ اسے صرف ایک واقعہ سمجھ کر بھول گئے تھے لیکن ہالی ووڈ کی فلم ٹائٹانک نے اس کی شورت کو دوبارہ زندہ کر دیا آج مغرب نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سو سال پرانے سائز برگ کا سراغ لگا لیا ہے جس سے ٹائٹانک ٹکرایا تھا برف کا یہ دودھا گزشتہ پچانوے برس سے بحری اوکیانوس میں ابر رہا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آئندہ پانچ برس میں پھگل جائے گا ٹائٹانک بنانے والے نے غرور بھرا دعویٰ کیا تھا کہ اسے خدا بھی ربو نہیں سکتا لیکن کیا اللہ نے اسے دنیا کے لئے برد کا نشان نہیں بنا دیا کہانی تو یہاں مکمل ہوئی لیکن ہمارے سوچنے کے لئے بہت کچھ اس میں موجود ہے اگر آپ لوگ ایسی کہانیاں اور بھی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ